شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ناظرین اکرام گلشنِ ابرار اور دیگر ملفوزات میں ہے کہ جٹ قوم میں سابو نامی ایک عورت تھی جو حضرت قبلہ عالم خاجہ خاجگان خاجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کی بحیثوں کو چراتی تھی ایک دن قبلہ عالم کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں قبلہ عالم نے فرمایا کہ بیٹا وقت پر موقوف ہے ذرا صبر کر چند روز کے بعد پھر عرض کرنے لگی پھر قبلہ عالم کی طرف سے وہی جواب ملا اسی طرح چند بار سوال کیا اور یہی جواب پایا آخر بعد اعتقاد ہو کر مہار شریف سے روانہ ہو گئی اور شہر فرید کا راستہ لیا راستہ میں ایک شخص میاں محمد آزم رہتا تھا جو حضرت قبلہ عالم کا باعتقاد مرید تھا اس سے جب راستہ میں ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا سابو مائی کہاں جا رہی ہو سابو نے کہا کہ میاں اللہ یار جیوٹانوی کی خدمت میں جا رہی ہوں بات یہ ہے کہ میں بڑی مدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں رہتی تھی اور ان کی بھیسے چراتی تھی اس امید پر کہ مجھے وہ زیارت کرا دیں گے مگر میری حاجت ان سے پوری نہیں ہوئی اب ان کی اجازت کے بغیر ہی روانہ ہو گئی ہوں تاکہ اپنی حاجت اللہ یار جی کے سامنے پیش کروں اور اب وہیں رہوں گی میاں محمد آزم نے کہا کہ اے بیوکوف اتنا بڑے دروازے کو چھوڑ کر اس کے پاس جا رہی ہو اور حالت یہ ہے کہ قبلہ عالم کے غلاموں کو اللہ تعالی نے یہ رتبہ دیا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل کریں اور تیرے مقصود کو پہنچائیں اللہ یار کے پاس نہ جا کل میرے پاس میرے کونے پر آنا تاکہ تیرا مقصود تجھے حاصل ہو جائے سابو دوسرے دن ان کے پاس کونے پر گئی اور اپنا مدعہ پھر سے بیان کیا محمد آزم نے کہا کہ آ اس لکڑی پر بیٹھ جا جہاں میں بیٹھ کر بیلوں کو ہاکتا ہوں اور رہت کو چلاتا ہوں میرے بیلوں کو ہاک اور اپنے چہرہ پر چادر ڈال لے اس نے ایسا ہی کیا اور ہوا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو گئی اور اسے سعادت دارین حاصل ہو گئی ناظرین اکرام یہ میاں محمد آزم چنڈال حضرت قبلہ عالم کا مرید تھا اور اس نے سابو کو ایک لحظہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل کر دیا یہ شخص جٹ قوم سے تھا اور صرف ایک سال حضرت قبلہ عالم کو وضو کرانے اور لوٹا برنے کی خدمت کی تھی بعد ازاں حضرت قبلہ عالم کی اجازت سے ایک کونے پر رہتا تھا کھیتی باری کرتا تھا حق تعالیٰ نے حضرت قبلہ عالم کی ایک سال کی خدمت کے بدلہ میں اسے اس مرتبہ پر پہنچا دیا کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل کرتا تھا ناظرین اکرام سوچئے کہ ان بزرگوں کا کیا حال و مقام ہوگا جو سال ہا سال سے حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں رہے ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے اور آپ کی صحبت میں رہ کر مرتبہ خلافت تک پہنچے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفس سے کچھ سیاہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین